بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو واقعات صبح سے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں ان پہ میں زیادہ بات کیا کر سکتا ہوں لیکن میں یہاں پہ یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق زلہ جہلم سے ہمارے ہمارا جو تمام علاقہ ہے تمام جو زلہ ہے یہ شہیدوں کا اور غازیوں کا مسکن ہے ہمارا تو کوئی قبرستان ہی نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہید دفن نہیں ہے اور یہ جو رشتہ ہے ہمارا ہمارے خاندانوں کا رشتہ ہمارے لہو کا رشتہ یہ ہر رشتے سے زیادہ مقدم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو مئی کو جو واقعات پیش آئے جس طرح سے کور کمانڈر لہور کے گھر کے اوپر جو واقعات پیش آیا جو جی ایچ کیو میں معاملہ در پیش آیا ہر وہ شخص جس کا تعلق پاکستان سے ہے جس کا تعلق پاکستان کی فوج سے ہے ظاہر ہے کہ وہ اس پر رنجیدہ ہے اور اس کا دل خون کے انصور ہو رہا ہے میں طریقہ انصاف کے ترجمان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات انتہائی قابل شرم تھے اور یہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے اور اس کے اوپر جو تحقیقات ہوں اور تحقیقات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں جاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں جاہے پی ٹی آئی کے نہیں ہیں وہ اس انکوائری کے نتیجے میں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے باقی جہاں تک معاملات کا تعلق ہے اس کی وجہ اہم ترین وجہ یہ ہے کہ دیکھئے ہمارا پاکستان سے تعلق ہے اور جس کا پاکستان سے تعلق ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج سے اس کا تعلق ہے کیونکہ فوج ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں لہٰذا اسی نکتہ نظر اور اس کے مدد نظر جو ہے وہ ہمیں اپنی پولیسیز کو بنانا چاہیے اس کے متعلق ہی ہم نے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھنا ہے شوئی صاحب یہ بتا دیں کہ جو ایک چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی ایچ کی اور ان سب پر حملوں کے پیچھے جو ہے ابھی ہم اس کے بعد باقی سوال جو ہوں شوئی صاحب عمران خان صاحب نے مضمت نہیں کی لیکن آپ نے افسوس کا ظاہر بھی کیا اور مضمت کر دی ہے کیا کوئی تبدیلی آئی آپ کی پولیسی میں کیا ہو رہا ہے میرا خیال ہے انہوں نے بھی کیا اور ہم بھی کر رہے ہیں باقی باتیں پھر جو ہی ہوں گی اس کے مضابع کر لیں گے اب دیکھتے ہیں پولیس نے اگر افتار کرنا ہوا تو یہاں پہ ہم ہیں باقی دیکھتے ہیں بیٹھیں